پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بکٹو مائی چینل میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش شرح آباد آمین سم آمین میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا ویلوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ چل رہے ہیں جی رمضان کے ولاغ اور یہ تھا جی فرس ڈے کا ولاغ اور یہاں پہ یہ جا سارا کچھ آپ کو نظر آیا ہے پہلے جو خجور آپ کو نظر آئی ہیں اور آگے جا آپ کو بریانی اور مختلف ایو باسکٹس نظر آئے ہیں یہ ہمیں ملے تھے جی رمضان کے گفت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور تینکیو سو مچ جنہوں نے ہمیں یہ گفت دیا ہیں اور بہت ہی پیاری یہ ٹوکریان سی بنی ہوئی تھی اور بہت خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں نے بھی گفت دیئے اور ہمیں بھی کافی سارے گفت ریسیو ہوئے اور یہی چھوٹ چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تو رمضان ہے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں اس میں اور یہاں پہ تیار کر دیا جی ہم نے دوبارہ سے ساریم صاحب کا رمضان کا کیلینڈر اور اس میں ہم نے ڈالیاں جی چوکلیٹس اور اس طفح تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا وہ یہ کیا کہ اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے پرچیاں ڈالیاں لکھ کر جن پہ لکھا ہوئے کہ آپ نے کونسا کوئی ایک کام دن میں کرنا ہے اور ساتھ ہی جی آ جاتی ہے ہماری فیمز جو ہے فروٹ ٹرٹیس کی ریسپی میں کافی بار دے چکی ہوں اور پھر سے دے دیتی ہوں اس میں جاتا جی دو ٹیبل سپون کیچپ دو ٹیبل سپون چینی اور جتنی دہیں آپ کو چاہیے ساتھ میں نامکر کالی میرچ اور فروٹ آپ کی مرضی کا لیکن فروٹ جو ہمیں اچھا لگتا وہ ہے جی سیب، کیلا اور انگور اس کے علاوہ آپ کو اس میں زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اپنے مرضی کا فروٹ ڈال سکتے میرے گھر میں جو ہے ناشپاتی بھی تھی تو میں نے وہ بھی آٹ کر دی ساتھ میں تو بہت مزے کی بنتی ہے یہ فیورٹ ہے جی ہم سب کی چارٹ گھر میں اور میری ماما کی تو بہت ہی فیورٹ ہے اور ساتھی جی یہاں پہ بنا لیتے ہیں چیکن سینویچوں کے بچوں کے بہت ہی پسندیدہ ہیں جی یہاں پہ ہم لوگوں نے چیکن لے لی تھی انڈے لے لیے اس میں مایونیز ڈالی کالی میرچ چرنا مک اور برد میں آپ مطلب جو ہے لگا کر سینویچ بنا لیتے ہیں بہت ہی ہیلفی اور بہت ہی مزے دار ہوتے اور پکوڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مست ہوتی ہے اور میری فیورٹ ہے جی مکس پکوڑے اور میرے ہسپنڈ کے جی سیمپل جو جیسے آلو کے پکوڑے بینگن کے پکوڑے اس ٹائپ کے اور یہ آیا تھا جی ہمیں پیدہ برد ہے ترکی فیمیلی کمر سامنے رہتی ہیں انہوں نے بیچھوائی تھی ہمیں افتاری اور ساتھی بن رہے جی گرمہ گرم پکوڑے اور یہ تو جی دسترخان کی شان ہوتی ہے پکوڑے سموز سیک لازمی ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیجئے ہمارا بہت ہی پیارا سا جو ہے دسترخان سج گیا ہے اور بس دعا و غیر مانگی ہم لوگوں کو نورا کو بتاتی چلوں کہ اچانک سے ہی میری سسٹر نے جائے بھیچوا دی ہمیں پیٹیس آئے تھے ان کی طرف سے سینویچ آئے تھے اور خس خس ساتھ میں جو چکن آیا تھا بہت ہی مزیدار اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کو نحمتیں دیتا ہے کہ آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اور یہاں پہ جی میں سارا کچھ جائے سجا رہی تھی اور پھر آ جاتی ہے جی کچن کی باری جو ہمیشہ سے بلاسٹ ہوتا ہے آپ کی افتاری کے بعد اور یہ دیکھیں جی چھٹکی بجائی اور ساری ساف سفائی ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب آپ کا کچن کلین ہو جاتا ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور یہ ہے جی پرائی ڈے کی سہری کا ٹائم اور یہاں پہ بن رہے جی بہت ہی مزیدار کرکسی چائے ساتھ میں بنے گا جی پراراتھا اور ہسپنڈ کے لیے بنے گا جی فرائی انڈا اور ساتھ میں وہ دہی وغیرہ بھی لیتے ہیں اور میں صرف ایک کپ چائے کا پیتی ہوں یا کوئی جو ہے ساتھ میں کوئی ایک برٹ کپیس لے لیا اور یہاں پہ دیکھیں جی کرمہ کرم چائے جو ہے تیار ہے اور یہ بھی ایک مست ہوتی ہے کیونکہ پھر آپ نے جو ہے نماز بغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے ساتھ میں جو ہے سپارہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ جی کھل رہا ہے اور یہاں پہ بننے لگے جی بہت ہی مزیدار سے پکوڑے کیونکہ یہ ہے جمعہ کا دین اور میں نے سوچا کہ میں پکوڑے جو ہے بنا کر سینٹ کروں گے اور اس طرح میں نے سوچا ہے کہ میں صرف جمعے کے جمعے ہی بنایا کروں گی دینے کے لیے جو ہے افتاری کیونکہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور اس لیے اور لوگوں نے اپنا بھی بہت کچھ بنایا ہوتا ہے تو میں اچاری تھی کہ بس صرف جمعے کے جمعے جو ہے دردد کیا جائے اور اچھے طرح سے جو ہے اپنے آس پڑوس میں دیا جائے جو ہے اور پکوڑے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا کہ جو مکس پکوڑے وہ میرے فیورٹ ہیں تو یہاں میں نے سارا کچھ کٹ لیا تھا اور سارا کچھ جو آپ نے مسالے دے کے ہمیں مکس کر دیا تھے اس کے بعد جی اس کے اوپر آپ جو ہے ڈال دیں گے اپنا جو سبزیاں یعنی کہ آلو اور میں نے گرین چیلیز لی تھی پیاز لیا تھا اور ابھی میرا جو ہے پالک وہ بھی آ رہی تھی بچے لینے کے لئے گئے ہو تھے تو وہ میں اینڈ میں آٹ کروں گے اور پانی آپ بلکل انڈالیں گے کیونکہ جب آپ نے یہ پکوڑے بنانے ہوں گے اس ٹائم آپ پانی آٹ کریں گے تھوڑا سا کیونکہ آپ پتا آپ کو کہ آلو بھی اور پیاز بھی اور پالک بغیرہ جو ہے یہ بھی پانی چھوڑتا ہے اور یقین کریں کہ اتنے ہی کرسپی اور مزیدار پکوڑے بنے جتنا ہی کرسپی بیٹر آپ کو لگ رہا ہے ماشااللہ ماشااللہ اچھی طرح سے جو ہے اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اور میں نے یہ رکھ دیا تھا کچھ گھنٹوں کے لئے کیونکہ ابھی وقت تھا جو ہے افتاری کے لئے اور آپ لوگ بتائیں جی کون سا جو ہے ڈش جو ہے آپ کی لازمی ہوتی ہے آپ کے افتار کے ٹیبل پہ اور یہاں پہ بیٹا جو ہے بنانے لگے تھے چکن سٹرائپس اس کی ریسپی بھی جو ہے ایسی ہے آپ لیتے ہیں سو ایس ہوتے لیا آپ نے لیمان لیا اس کے بعد سیڈا پاوٹر نمک لال میرچوں کا پاوٹر پاپرکا پاوٹر ہلدی اور ساتھ میں تندوری چکن مسالہ بلیک پاپر اور یہ دیکھیں جی ہوگے یا ریری ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہی مزے کا لگ رہا ہے اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ مطلب ہر چیز جو آپ تھوڑا تیار کر کے رکھ سکتے افتاری سے پہلے تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے انڈا ڈالا اس میں اس کو مکس کر لے اپنے اس پہ بڑکرمز لگیں گے اور رولز بھی نکل آئے ہیں میرے بچوں کے فیوریٹ ہیں سپرنگ رولز ہمارا بہتی پیاری سی پالک آگئی تھی جس کو ہم نے بیچ میں ڈالا اور اس کو کریں گے مکس اور ہاتھوں سے مکس کریں اور ہاتھوں سے ہی ہم اپنے پکوڑے جو ہے اپنے اوئل میں ڈالیں گے اور یقین کریں کہ بہت مزے کے بنے گے یہ دیکھیں جی گرم پکوڑے نکل رہے ہیں اور پلیٹر کریں گے تیار دینے کے لیے اور یہ چیکن سٹریپس بھی ہماری ہو چکی ہیں تیار تھوڑا سا سالٹ کٹا تھا ہم نے ساتھ میں اور یہ دیکھیں جی پلیٹر ہم نے تیار کر دیے دینے کے لیے اس میں رہ لیں جی رائس پکوڑے اور رول اور یہ دیکھیں جی آرہانا جی موں میں پانی جی بلکل میرے بھی آرہا ہے بہت ہی مزے کا تھا سب کچھ یہ دستر خان ہمارا سچ چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے کھانوں میں ہمارے کھانوں میں برکر ڈال لے ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور رفصہ بھی ایک مین چیز ہوتی ہے اس کی وغیر بھی آپ کا دستر خان پورا نہیں ہوتا بہت ہی پیارا سا دستر خان سچ گیا اور پسہ دعا مانگی اور ہم لوگوں نے کھایا بہت ہی پیارا سا یہ اپنا افتاری کا ٹائم اور یہاں پی جی ہمارے ہمیں پیٹس آئے تھے اور یہ جنہ چاٹ آئی تھی اور ساتھ میں پکوڑے آئے تھے پالک کے بہت مزے کا یہ سب کچھ تھا اور شکر الحمدللہ امید ہے کہ آپ کا بھی رمضان اتنا ہی اچھا گزر ہے جتنا ہی ہمارا گزر رہا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد تیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ